بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہی پشاوری کچن میں میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں KFC چکن ٹینڈر کی ریسپی تو اس کو ہم یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک کلو چکن اس کو اس طرح سٹرائپ میں کٹ لیا ہوا ہے اور اس میں جو مثالیں جائیں گے یہاں پہ ایک ٹی سپون نمک ہے اور ایک ہی ٹی سپون اس میں ریڈ چلی پورڈر جائے گا یہاں پہ میں نے لے لیا ہے 3 ٹی سپون سرکا اور ایک کپ پانی تو یہ چکن ہم ڈال دیں گے ایک بول کے اندر یہ ایک کلو چکن سٹرپس ہیں اور یہ مسالہ اس کے اوپر ڈال دیں گے مرچے اور نمک اور ساتھ میں اس کے اوپر ڈال دیں گے وینگر اور اس کو مکس کر لیں گے پانی ڈال کے آپ نے ان میں اتنا پانی ایڈ کرنا ہے کہ یہ ساری جو ہے اس کے اندر جو ہمکمل طریقے سے اس کے اندر ڈپ ہو جائیں اور اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے ہاف این آور کے لیے اور اس کے بعد جو اس میں انگریڈیاں جائیں گے وہ آپ کو میں بتا ہوں اس کے لیے دو ویٹر ہم ریڈی کریں گے پہلا یہاں پہ ہم لے لیں گے دو کپ میدہ لیا ہے بڑے باؤل میں اور اس کے اندر جو مثالیں جائیں گے یہاں پہ لے لیے ایک ٹیبل سپون ریڈ چیری پورڈر ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون کالی مرش کا پورڈر ایک ٹی سپون یہاں پہ آنین پورڈر ہے اور ایک ہی ٹی سپون اس میں گارلک پورڈر ہے تو یہ اس کے اندر مکس کر دیں گے اور اس کو پس میں اچھی طرح مکس کر دیں گے یہ بہت زبردست اور مزیدار ریسپی ہے اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد یہ جی اچھی طرح میں نے مکس کر لیا اب اس کو مکس کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گے اس کا کام ہو گیا اب ہم دکھرا اس کے لیے بیٹر ریڈی کریں گے تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک کپ میدہ اور اس میں جو مثالیں جائیں گے یہاں پہ ایک ٹی سپون جائے گا اس میں کالی مرش کا پورڈر ایک ٹی سپون جائے گا اس میں لیسن کا پورڈر اس میں جائے گا سوڈا یہاں پہ میں نے میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے وہ میں نے ماند فور ٹی سپون لے لیا ہے ایک یہاں پہ ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی سپون اس میں کشمیری لال مرش ہے اور ایک ہی ٹی سپون اس میں ریگولر جو لال مرش ہوتی ہے وہ ہے اگر آپ کے پاس سوڈا آویلی بل ہے سوڈا وارٹر تو وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھا تو اس میں میں نے یہ جو سوڈا میٹھا سوڈا ہوتا ہے یہاں میں نے اس کے اندرہ ایڈ کیا ہے اور اس میں ڈال دیں گے ایک انڈا اور اس کو پہ لیں گے اچھی طرح سے مکس اور اس میں ڈالیں گے ساتھ میں پانی اور اس کا ایک رنی سا بیٹر بنا لیں گے بہت گھڑا نہیں بنانا اس میں ایک کپ پانی گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح کا گھڑا گھڑا رنی سا لیکوٹ بان کا ریڈی ہو چکا ہے تو اب جو چکن ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ ہم اس کے اندرہ ڈالیں گے یہ باکی چیزیں یہاں سے ریموف کر لیں آپ چمٹا یوز کرنا چاہتے ہیں ہم وہ کر لیں میں ہاں یوز کروں گی یہاں سے ہم اس میں سے اس چکن کو نکال کے اس بیٹر کے اندرہ ڈالیں گے اور یہ دیکھیں کہ چکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا ہوئے تو اس کو اس طرح پکڑ کے اس کا پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے نکال لیں گے اور پھر اس چکن کو اس کے اندرہ ڈال دیں گے اور یہ والا پانی جو ہے اس کو پھینگ دیں گے اب اس کو چکن کو اس بیٹر کے اندر جو ہے وہ اچھی طرح میرینیٹ کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو اسی بیٹر کے اندر آپ اس کو مزید بھی میرینیٹ کر کے فریش کے اندر رکھ سکتے ہیں یہاں پہ سلیں گے سٹرپ اور اس کو یہ جو ہم نے ٹو کپ میدہ لیا ہوا تھا اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح اس میدے کے ساتھ جو ہے وہ کوٹ کر لیں گے ایسے دبا دبا کے یہ اچھے سے کوٹ ہو جائے گی اس کو یہاں رکھیں گے ایک دوسری لیں گے اور اسی طرح میں جو ہے ساری سٹرپس جو ہے ان کو اس کے ساتھ کوٹ کرتی جاؤں گی یہ آٹے کے ساتھ اور ان کو پھر ساری ہو جائیں پھر دیکھیں کتنی زبردست جو ہے وہ کوٹ ہو رہی ہیں پھر ان کو فرائی کرتے ہیں ان کو ہم نے کوٹ کر لیا تو یہ آئل ہمارا بہت اچھے طرح اکسے گرم ہے تو یہ اس کیلر ڈالتے جائیں گے یہ کیس پس پس کر لائیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے اب اب ان کو ہمیں کوٹ کر لوں گی تو ان کو یہاں تے ہم چو دیں گے آپ نے کریں کیونے کو پھلٹ لیں گے کسی لیں گے ٹھوڑ 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 ان کے لیچے جو خلیم ہے وہ میریم ہے میں نے میریم چل جنسے اس کو بتا رہی ہوں ابھی ان کو تھوڑی جگہ پٹنے دیں گے پھر آنکھیں میں ان کے بعد ان کی سائزہ ہو کریں گے اور ان کو بے ساکر کریں گے جنسے سکت ہو گئے ہیں ان کو نکال لیں گے ان کو سپرڈ سپرڈ رکھیں گے جوڑ کے نہیں رکھیں گے اوپر نیچے تاکہ یہ کرسپی رہے یہ اندر سے سوفٹ اور باہر سے کرسپی بہت مزیدار بنتی ہیں تو اب ہم اس کے اندر دالیں گے اپنا سیکنڈ بیرج رہ لیں گے جتنی پین کے اندر آئیں گے ہم اس میں دال لیں گے باکی دھرک دیں گے اب اس کو سیم جیسے پہلے والے پکائے تھے ایک منٹ کے لیے پھر ہم نے سائٹ کے انٹر آتے پھر اپنا ہی پائے تو ایک منٹ پکائے تو اس رہا ہم اس لیے سیدھا بتائیں گے جو ہم نکالے تھے ان کو اس طرح آپ اس طرح کا بول ٹائپ بول ایک لے لیں دوں گا اس میں تیسو لگا کہ اس طرح یہ رکھتے جائیں گے تاکہ یہ نائشہ سکسپی رہے ہیں یہ ہمارے زبردارت مزیدار تیکھ کے انٹر بن کر ریڈی ہو چکے ہیں آپ اس کو کسی بھی ساؤس کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ٹوائٹو کیچپ اور میو کا ساؤس بنا لیا ہے اور یہاں پہ ہنی گالک ساؤس ہے تو آپ ان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں میں امیل کرتی ہوں میری یاد کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی نیچ ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ نیکھر بھی消یقل